کرونا وارس اور موجودہ لوگ ڈاؤن کی تناظر میں سپریم کورٹ نے جسٹس کازی فائزیسہ کیس میں صدارتی ریفرنس چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت ملتوی کر دی سپریم کورٹ نے جسٹس کازی فائزیسہ کے خلاف دارس صدارتی ریفرنس کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت ملتوی کر دی جو تیس مارچ کو سماعت کے لیے مقرر تھی اور اس کی سماعت جسٹس عمر اطاب بندیال کی سربراہی میں دس رکمی بینچ نے کرنا تھی اسی سے متعلق پیش رفت میں عدالت عزمہ نے درخواستیں پیٹیشن زپیلیں اور نظرسانے کی پیٹیشن دار کرنے کے لیے ایک ماہ کی حد بھی خاتم کر دی کیونکہ عدالت عزمہ کا مرکزی بینچ اور مختلف شہروں میں تمام ریجسٹری برانچیں 21 سپریل تک بند رہیں گی سپریل پورٹ نے جسٹس عزیسہ کے اس کی سماعت ملتوی کرنے کے بارے بھی متعلقہ فاریگین کو آگاہ کر دیا جس میں درخواست گزار جواب دہندہ شامل ہیں جبکہ نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اس سے قبل 24 فروری کو ہونے والی آخری سماعت میں ٹانی جنرل خالد جاوید کان نے عدالت عزمہ سے حکومت کی جانب سے تین ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست پر غور کرنے کی استعداقی تھی موسیقی